تم اپکار سگری وہیں کینا رام ملائے راج پد دینا رام جی سے ملو اور راجہ بنو بھگوان کے ملن کا سکھ اور سنسار کا سکھ بیبیشن جی بولے بس میں تو رام جی کہا ہوں بھگوان ہنمائن جی بولے ایسے کام نہیں چلے گا تم رو منتر بیبیشن مانا تو لنکے سورب ہے سب جگ جانا اور بھگوان نے کہا ایک دو دن نہیں کرے اکل کو بھری راج تو ہماری گتی کے کیا ہوگی آپ کو پا کر پھر راج پد میں بھگوان کو پا کر پھر گھر میں تو ہماری صدگتی تو ہوگی نہیں بھگوان ملے کون کہتا ہنمائن جی نے جوڑا ہے تمہیں مجھ سے اس لئے تمہاری صدگتی ہوگی اور سچ مجھ ہنمائن جی کے مادیم سے جو رام جی سے جوڑتے ہیں ان کی گھر بیٹھے صدگتی ہوتی ہے آج آپ گتی کون سی ملتی مالو جو گھر چھوڑنے والوں کو ملتی وہی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سہم شری راگویندر کا بچن ہے رام جی نے کہا کرے او کلپ بھری راج تم مبھیشن تم ایک کلپ تک راج کرنا اور موہی سمریو من مہیں من سے میرا اسمرن کرنا بس اتنے بھگوان نے یہ بھی نہیں کیا کہ کب ناک موندنا کب آنک موندنا کتنے پرانایان کرنا کتنا دھیان کرنا کونسی آسان سے بیٹھے کتنے ازمشتھان کتنی پوجا کتنا پاٹ موہی سمریو من مہیں کرنا تو راجی کا جائے کرنا تو مکان کے کام بھون کے کام سنسار کے کام پر موہی سمریو من مہیں میرا اسمرن اگر من میں کرتے رہو گے تو رام جی بولے میرا بچن ہے کرے او کلپ بھری راج تم موہی سمریو من مہیں پونیمم دھام پائی آو میرا دھام ملے گا تمہیں کونسا دھام کا جہاں سنت سب جائیں جو گھر چھوڑ کر سنت ہوئے وہ جہاں جاتے ہیں ہنمان جی گھر بیٹھے ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں رام جی سے ملا تو بھولو بیبیشن جی کو رام جی بھی ملے اور بیبیشن جی کو راجی بھی ملا سگریو کو رام جی ملے اور سگریو کو راجی بھی ملا اور ایک بات بھرت جی کو رام جی سے ملایا اور بھرت جی تو بابا جی بنی گئے تھے بیٹھے دیکھ کشاسن جتا مکوٹ کرسگات رام رام رگپت جگپت شرفت نین جل جات ہنمان جی نے رام جی سے ملایا اور کہا کہ تم بھی گھر چلو رام جی کو گھر میں اور بھرت جی کو گھر میں گھر بیٹھے اچھا اور ایک اور دو دو بات سگریو جی سے ہنمان جی نے کہا کہ تم جہاں وہیں بیٹھے رہو رام جی کو ہم یہی لے کر آئے گے اور بھرت جی سے بھی یہی کہا کہ آپ یہی بیٹھو ہم لے آ رہے ہیں رام جی کو ہنمان جی تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم بیٹھو تمہیں بھگوان کے پاس نہیں جانا ہم بھگوان کو تمہارے پاس لے کر آ رہے ہیں تو جو سنسار کا بھی سکھ جن کی کرپاسی بھی لے اور بھگوان کا بھی سکھ جن کی کرپاسی ملے تو دونوں سکھ مل جائے تو یہ سب سکھ ہیں سب سکھ لے تمہاری سر سب سکھ لے تمہاری تمہاری سر سب سکھ لے سکھ لے تمہاری تمہاری سب سکھ لے تمہاری ایک مہاد مہاد ہے ان کا سامان چوری چلا گیا جو ان کی سیوہ میں رہتا تھا اسے شکایت کی اور کہا کہ تم سپاہی ہو پاس میں تھانا ہے اور سامنے میں میدان میں پڑھاؤں میری چوری ہو گئی ریپورٹ لکھو تو وہ سندھ تھے پرمنسمرتی کی مہاتمہ وہ سپاہی بھی ان سے ویروت کرتے رہتے تھے تو کسی سپاہی نہیں ان کا سامان لکھ دیا ہے ریپورٹ لکھو کیا کیا سامان گیا مہاتمہ مولے سنو ایک آسن چلی گئی ہے بیٹھنے والی ایک گھردہ چلا گیا ہے گادی چلی گئی بچھانے والی اوڑنے کا کمبل رجائی وہ بھی چلی گئی چھاتا چلا گیا ہے کوٹ چلا گیا ہے اوور کوٹ سپاہی بھولا سب تیجھیں لکھ لیں پر اتنا تو سامانے نہیں تھا ہم ہی تو لے آئے ہیں اور سادھو ہو کر جھوٹ بولتے ہو کہ یہ چلا گیا وہ چلا گیا وہ اندر گیا یہ گودھڑی لے آئے انہوں نے یہ رہی مہاتمہ مولے سب مل گیا سب مل گیا سب انہوں نے سب کہتے مہاتمہ مولے اس کو بچھا لیتے تو آسن ہو جاتی سوتے ہیں لمبا بچھا لیتے ہیں تو گادی ہو جاتی ہے اوڑ لیتے ہیں تو کمبل ہو جاتی ہے اوڑ کے زیادہ سردی ہو اور اوڑ کے بیٹھ جائیں تو رجائی ہو جاتی ہے اور لپیٹ کر چل دیں تو اوبرکوٹ ہو جاتا ہے سیر پر رکھ لیں تو چھاتا ہو جاتا ہے سب مل گیا سب مل گیا سب ایک میں ہی صد ہے کی نہیں میں بھی آپ سے نویدن کر رہا ہوں اگر آپ کو سب سکھ چاہیے سب تو ایک کاشرے لے لیں کس کا جب بھرگوان نے کاغ حسن جی سے کہا کہ کاغ حسن نے مانگ کاغ حسن نے مانگو میں تم سے بہت پرسند ہوں کہو تو تمہیں گیان لے دوں یوگ دے دوں سدھیاں دے دوں بے بھو دے دوں کاغ حسن جی کچھ مانگیا ہی نہیں بھگوان ملے من میں کیا سوچ رہے گا مانگو نا تو سیدہ جی بولے میں سمجھ گیا کاغ حسن جی کیا سوچ رہے گا بھگوان سکل سکھ سہی بھگوان ترے ترے کی پرلوان دین ہے لیکن ایک چیز دینے کیلئے نہیں کہا بھگتی آپنی دین نہ کہی بھگتی ہی سکھ کونے کاجا اس بیچاری بولے اکھا گر آجا اپنی انپائنی بھگتی دے دو پرہو بھگتی بھگوان بسکورا پڑے تم نے کچھ نہیں مانگا بھگتی مانگی ہاں پرہو بھگتی بھگوان بولے سن بایستیں سہج سجانا بھگوان نے کہا کاغو سننی تم تو سہج تا میں چطر ہو کہہ نہ مانگا سی اسبر دانا تم نے بھگتی مانگ لی نا اب کچھ مانگنا ہی نہیں پڑے گا کیوں نہیں مانگنا پڑے گا سب سکھ کھانی بھگتی تے مانگی بھگتی کا جہاں جہاں ورڈن آیا وہاں کاغیا سب سکھ کھانی بھگتی سکل سکھ کھانی بھگتی سمست سکھوں کی کھانی ہے بھگتی میں سب سکھ ہیں لوک کا پر لوک کا سارے سکھ بھگتی کے آتے ہی سب آ جاتے ہیں جیسے مہاتمہ کی گودھری مل گئی تو سب مل گیا ہے بھگتی مل گئی تو سب مل گیا ہے اور اسی طرح ہے اور یہ بھگتی ہے کس کے پاس یہ بھگتی دینے کا عدی کار ہنوانجی کئی پاس ہے رام رسائن تمہرے پاس آ صدا رہو رب پتی کے داسا یہ بھگتی ہے کس کے پاس ہنوانجی کے پاس اور جب کوئی ان کی شرن میں آتا ہے اسے رام جی کی بھگتی دے دیتے ہیں تو جہاں بھگتی ہے وہاں سارے سکھ ہیں اس لیے سب سکھ لے تمہاری شرنہ سب سکھ لے سب سکھ لے تمہاری شرنہ پر ایک سمسیہ سکھ کے ساتھ جرور ہی نہیں کہ سکھ ہمیشہ بنائی رہے یہ ڈر رہے تھے کہ آج تو ملنا پتہ نہیں کل رہے گا کہ نہیں کئی لوگ سکھ ہی نہیں بھوگ پاتے اسی چنتہ ان سے کہا کیوں بھائی پرسند ہو آپ تو ٹھیک ہیں آج تو ٹھیک ہیں دیکھو بھائی عادت ہوتی ہے ایک آدم کی عادت تھی ان کا رسوئیہ ان کے ساتھ رہتا تھا بھوجن بنانے کے لئے اور مان لوگ کسی دن رسوئیہ ٹھیک بھوجن نہ بنا پائے تو دن بھر ناراج ہوتے ایسا بے سواد بھوجن بنایا رسوئیہ اپنی گلتی مان دوسرے دن اگر اچھا بھوجن بنا دے تو خوش نہیں ہوتے تھے اور زیادہ ناراج ہوتے تھے رسوئیہ کہتا آج کیا باتی ہے آج بھوجن آج تو بڑا سوادش بھوجن بنا تو ناراج کا ہے جب اتنا بڑی بھوجن بنا لیتے تھے تو کل کیوں نہیں بنایا تھا پھر ایسا تو بہت لوگ سکھ ملنے پر بھی سکھ ہی نہیں لیکن آگے کا کیا ہے اچھا یہ ڈر بنا رہتا ہے سکھ آگیا یہ خوشی ہے لیکن چلا نہ جائے چلا نہ جائے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہنوان جی کی شرن میں رہنے سے ایک لاب یہ بھی ہے کہ سکھ ملے گا پر آپ کا سکھ کوئی نہیں چھین سکے گا کیوں نہیں چھین سکے گا کیونکہ ہنوان جی سارے سکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سکھوں کی رکشہ کرتے ہیں تم رکشک کا سب سکھ لیں تمہاری سرنا سب سکھ لیں اور ایک بات کہکے بھرام کئی بار کوئی بات ایک بار کہہ دے تو بھروسہ نہیں ہوتا کہ سچ مچ ایسا ہے تو تو سیدہ جی سے کہا کہ سچ مچ ایسا ہے سب سکھ لیں تمہاری سرنا بھروسہ نہیں ہو رہا تو سیدہ جی کو لیں بھروسہ کرو ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں اور دوسری بار بھروسہ نہیں ہوتا ہے آگے پڑھیں گے اور دیوتا چت نہ دھرائی حنومت سے سروسک سروسک کریں سب سکھ لیں تمہاری سرنا تم رکشک کاہو کو ڈرنا جن حنوان جی مہاراج کی ایسی مہمہ ہے اس مہمہ کا ان کی کرپا کے دوارہ ہمیں انبھاو کیسے ہو تو سیدہ جی بولی سر لپ آیا ہے یہ جتنی پنگتیاں کہیں ہیں یہ جیون میں صد ہو جائیں گے جیون میں اتر جائیں گے کیا کرنا پڑے گا جو یہ پڑھے حنومان چالیسا جو یہ پڑھے حنومان ہوئے سیدھی ساکھی گوری سا جو یہ پڑھے جو یہ پڑھے